26 جنوری کو ٹریکٹر پاریڈ کے دوران دلی میں جو ہنسا ہوئی اس سے کسان نیتاؤں کی منشاہ پورے دیش میں بحث چل رہی ہے کچھ کسان سنگٹنوں نے تو اپنا اندولن باپس بھی لے لیا ہے سنگو سے لے کر غازی پور بورڈر تک کافی کسان لوٹ بھی چکے ہیں وہی راکیش چکیت نے دھرنا ہٹانے کے نوٹس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غازی پور بورڈر پر تینات فورس کا صبر تب تک برقرار رہے گا جس طرح کے حالات ہیں ایسے میں اس کی امید کم ہی ہے غازی پور کی طرح ہی سنگو بورڈر سے آئی آکروش کی تصویریں دیکھئے ویروڈ اور پروڈ کے ساتھ ناروں کا یہ شور گنہ تنفر کے دامن کو داغدار کرنے والوں کے خلاف ہے دیش کی آن بان شان ترنگے کے افمان کے خلاف آکروش کی آواز ہے اب نہیں سہیں گے سبرت جواب دے چکا ہے بورڈر خالی کرو ترنت کرو دیش کی راجدھانی دلی کی سرحد پر اسی طرح کے نارے گونج رہے تھے دلی کے بورڈر پر قریب دو مہینے سے ڈیرہ ڈالے کسان سنگٹنوں کے خلاف لوگ سڑک پر اتر آئے لال کے لئے پر انہوں نے دوازہ الگ سے پر آیا ہے اس کا مویرود کرتے ہیں یہ کسان نہیں ہو سکتے یہ بہت سرمنی رید بات ہے ایسے پولیس ایسے ادروادیوں تو یہاں بیٹھنے تو ہی اتنی ہوتا ہمارے پولیس والے بھائیو جو مارے گا ہم انتے اب بلکل آمنے سامنے آ دیں سرکار کا اپمان نہیں راشتے کا اپمان کیا ہے ہم نے سوچا ہمارے کسان بھائی ہیں لیکن دیرے دیرے ان کا رنگ سامنے آیا انہوں نے ہمارے پولیس پرساسن کو نہیں چھوڑا انہوں نے ہمارے میڈیا کرمیوں کو نہیں چھوڑا ترنگے کا چھو اپمان کیا ہے وہ یہاں لگایا ہے اور وہ بھی 26 جنوری کا دن چنو انہوں نے پورے ویشو میں انہوں نے ہمارے دیش کو اپمانیت کیا ہے گنتنتر کے پاون پرو کے دن ڈلی نے جو درش دیکھا ہنسا کا جو تانڈب ہوا گنتنتر کے گورو لال قلعے پر جو اپدرب ہوا اس سے دیش خصے میں ہے اسی لئے جس سنگھو بارڈر پر دو مہینے سے کسانوں کے سمرتھن میں نارے لگ رہے تھے اسی سنگھو بارڈر پر اب بیرود کے نارے بلند تھے گنتنتر دوز کے دن ڈلی میں جو ہنسا ہوئی اس کے بعد سے سنگھو بارڈر کی تصویر اب پوری طرح سے بدلی بدلی دکھائی پڑ رہی ہے آپ میرے پیچھے تصویریں دیکھئے آپ کو یہاں پر آرے ایف اور ڈلی پولیس کے تمام جوان دکھیں گے اترکت بل یہاں پر لگایا گیا ہے ڈلی پولیس کے جو عالا عدکاری ہیں بڑے بڑے عدکاریوں کے گاڑی یہ تو ہونا ہی تھا انداتا کے کندھے پر بندوخ رکھ کر سیاست چمکانے والوں کا انجام یہی ہونا تھا بھولے بھالے کسانوں کو ورغلا کردیش کی راجدھانی کو سلگانے والے دنگائیوں کو سبق سکھانے کے لیے پولیس بھی پل ایکشن میں ہے 62 گھنٹے کی انویسٹیگیشن میں پولیس نے 1500 سی سی ٹی وی کیامروں کی فٹیج کی جانچ کی ہے ڈلی میں ہنسا کے 800 سے زیادہ ویڈیو کھنگالے ہیں یعنی دنگائی اگر پاتال میں بھی چھپا ہو تو بھی بچ نہیں سکتا ہے اسی لئے چند دن پہلے تک چہرے پر کیامرے کا فلاش چمکانے والے انڈرگراؤن ہو چکے ہیں جو بچے ہیں انہیں بھی فائنل ورننگ دے دی گئی ہے انہی میں سے ایک راکیش ٹکیت بھی ہیں جنہیں نوٹس دے دیا گیا ہے یہ جو ہے بھارتی کسان یونین کا کیمپ کارہ لیا ہے راکیش ٹکیت اکثریاں ملتے ہیں ان کو لے کر یہاں پر جو ہے ایک نوٹس لگایا گیا ہے دلی پلس دوارا جو کہ ان کے نام پر ہیں راکیش ٹکیت اور ساتھ ساتھ جو یوت ونگ کے پریزنٹ ہیں سٹیٹ کے دگمبر سنگھ ان کے نام پر نوٹس لگایا گیا ہے اور گازیپور تھانے کے ثروے لگایا گیا ہے نوٹس میں ٹکیت سے سیدھے سوال ہے پلس نے پوچھا ہے کہ راکیش ٹکیت نے کہا تھا کہ ٹریکٹر پرےڈ تیہ روٹ پر نکلے گی پرےڈ کے دوران شانتی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا ہے لہٰذا ٹکیت کے خلاف کیوں نہ ایکشن لیا جائے خاص بات یہ ہے کہ نوٹس میں اگر درویوں کے لیے ملٹنٹ شبد کا استعمال کیا گیا ہے یہاں لکھا گیا ہے کہ جو پچیس تاریخ کی رات کو ہی کچھ ایسے جن کو یہاں پر ملٹنٹ کمپوننٹ یعنی جو کہہ سکتے آتنے کی تتو تھے ان کو جو ہے اس طرح سے دکھا گیا پچیس کی رات کو ہی کچھ ٹیکٹرز ہیں وہ آگے خڑے کر دیے گئے تھے راکیش ٹکیت سے تین دن کے اندر اپ درویوں کے نام بتانے کو بھی کہا گیا ہے نوٹس کو لے کر ٹکیت نے کیا کہا وہ بھی سنیے اب کیا کریں گے نوٹس اسمہ کر دیا تین دن آپ سے جواب مانگا ہے ہاں تو جواب دے دیں گے ہمارے ایڈوکیٹس جو ہیں غازی پور سے آندولن کی اگوائی کرنے کی ذمہ داری راکیش ٹکیت پر ہی تھی لیکن ٹکیت کے کئی بیانوں کے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سے ہی ان کی منشا پر سوال اٹھنے لگے ہیں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد دیش میں کئی آندولن ہوئے انہی آندولنوں نے دیش کو کئی بڑے نیتا دیا انہی میں سے ایک مہندر سنگھ ٹکیت بھی تھے مہندر سنگھ ٹکیت جیسا کوئی کسان مسیحہ شاید ہی ہوا ہو کسانوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھانے والے مہندر سنگھ ٹکیت کے ایک اشارے پر لاکھوں کسان جمع ہو جاتے تھے انہوں نے کئی کسان آندولنوں کو انجام دیا جن میں لاکھوں کسان شامل ہوتے رہے لیکن کسی بھی آندولن میں ہنسا نہیں ہوئی سوال یہ ہے کہ کیا بابا ٹکیت کی بیراست کو ان کے بیٹے نرےش ٹکیت اور راکیش ٹکیت بہت خوبی سنبھال پائے جواب خود سوچے گا ٹی وی نائن بھارت ورش اور ٹی وی نائن بانگڑا پرستو کرتے ہیں پشن بانگال چناؤں پر سب سے بڑا کونکلے What Bengal thinks today دیکھئے تیس جنبری دن بھر